بسم اللہ الرحمن الرحیم تبلیہ جماعت یہ لفظ سنتے ہی سب سے پہلے انسان کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ محبت پھیلانے والے لوگ محبت اور صلیقے سے دین کی دعوت دینے والے لوگ ایک ایک دروازے پہ جا کر لوگوں کی آخرت کی فکر کرنے والے لوگ نماز کی طرف بلانے والے لوگ قبندین پہ لگے امریکہ میں لگے یورپ میں لگے دین دشمن قوتیں جو پوری دنیا میں اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں وہاں پر لگے لیکن یہ کیا ہو گیا؟ سعودی عرب میں ان پر پبندی لگ گئی مکہ اور مدینہ میں قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید کے دعوت کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جانے والوں کو تبلیہ جماعت کے لوگ ہی آج کے دور میں کہا جاتا ہے ان پر پبندی لگنا نہ صرف یہ کہ افسوسناک ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دین اسلام سے محبت کرنے والوں کے دل پہ جو زخم ان پر پبندی لگنے کا آیا ہے شاید اس سے گہرا کوئی زخم اس سے پہلے ان کے دلوں پہ آیا ہوں لیکن اس زخم پر کوئی بہت زیادہ تاجب بھی نہیں ہے وجہ اس کی بڑی واضح ہے تھوڑا ہی عرصہ پہلے دنیا کا سب سے بڑا سینما جدہ میں کھول دیا گیا تھوڑا ہی عرصہ پہلے ہندوستان اور امریکہ سے تعلق رکھنے والے اداکار ہمیں سعودی عرب میں مناظر نظر آئے جس میں وہ اپنی اداکاری اور اپنی گلوکاری اور اپنی پرفارمس کو وہاں کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے تھوڑے ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ جس لباس پہنی ہوئے خواتین کو ہرمین کی سیکیورٹی پر معمور کر دیا گیا تو اس طرح کی چیزوں کے مسلسل سامنے آنے کے بعد اس فیصلے کی عطی طور پر توقع تو کی جا سکتی تھی اس لیے زیادہ حیرت نہیں ہے لیکن اب خطرہ اور افسوس اور آنے والے وقت میں جو خدا نہ خاستہ پوری امت کے لیے ایک تکلیف دے بات ہو سکتی ہے وہ ہرمین کی حفاظت کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ ہرمین کو ایسے رکھوالے عطا فرمائے جو دین اسلام سے محبت کرنے والے ہوں